دوستو ابھی میں کڑو مطاف کی سین میں سبحان اللہ یہ خوبصورت منظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے کابا لائف ہے تب آپ لائف چل رہے دوستو آج تاریخ ساترہ دسمبر دو ہزار ترائیس چنیتی تو یہ کابا کے گیٹ کے ساتھ جو ہے یہ حجری اصفد ہے اور کابا کے بیک سیڈ پہ جو ہے یہ نوکر پہ یہ رکنے یا مانی ہے اس کو صرف ہاتھ لگانے بوسا نہیں لینے اس کا اور اس کے سنٹر میں جو جگہ ہجری اصفد اور رکنے ہے سبحان اللہ دوستو یہ سامنے مکہ کلاک ٹاور ہے 76 فلور ہے یہ دنیا کا تیسرا پڑا ٹاور ہے یہ سامنے اس کا مین گیٹ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ دوستو اب یہ بھی زور کا نماز ہوا ہے ماشاء اللہ یہ رونک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت رونک ہے حرم پاک میں بہت بڑی تعداد میں لوگ نماز پر پاک میں سبحان اللہ یہ سامنے جیاد اللہ صدر اڑے یہ سیڈ کینگ عبدالعزیز گیٹ کی مناری یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس سیڈ چین امبر ٹویلیٹ ہے اور اس کے سامنے بالکل کنگ فاد گیٹ کی منار ہے یہ پورا مجد الحرم کی منار ہے فری چاوال بھی ملتے ہیں جوز بھی ملتے ہیں چین ویچ وغیرہ بھی ملتے ہیں یہاں پہ یہ دکانیں یا ان دکانوں والا کو جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ آکے پیسے دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو میں اکاشف نور اور میں یا مکہ حرم شریف میں کام کرتا ہوں آج اتوار والا دن ہے تاریخ 17 دسمبر 2023 میں اب لوگ کو پوری مجد الحرم کی زیارت کرواؤں گا میری ساتھی رہیے ویڈیو انڈ تک ستو یہ سامنے گھر جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائی پیدائش ہے یہاں پہ ان کا پیدائش ہوا تھا ابھی کتابوں کا لیبریر یہ مکتب مکرمہ اسلامی کتاب ہے ابھی اس میں یہ اس چیڑے جل جو لگا ہوئے یہاں پہ زمزم کا پانی کے کوئے سے پی آئی ہوئے لیکن یہ حج کے بعد عرضی طور پہ بنکے ہوئے دوبارہ کھلے گا یہ اس چیڑ جو ہے دوستو یہ دو ٹنل ہے بس ٹین بھی ہے یہاں سے لوگ میں نام وزلفہ عرفات ہر اس اور ان جگہوں پہ جا سکتے ہو آپ لوگ محبت جین بولتے ہیں اس چیڑ کو یہ گھر کے اندر پہاڑ کا توڑا صحیح سا چوڑا ہوئے یہ جب لکو بیش ہے یہاں پہ حضور الفاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کڑا ہوگے چاند کی دو ٹکڑے کیے تھے یہ پہاڑ جتنا بھی ہے یہ سب یہاں پہ قریش قبیلہ جرے بات تھے دوستو ماشاءاللہ یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں توڑا زم اٹھ کر آگے دکھاتا ہوں یہ مکہ کلاکٹا ہو رہے ہیں یہ سیٹ صفہ مروہ کی بیلڈنگ ہے ماشاءاللہ یہ سامنے زمزم کا پانی ہے زمزم کے پانی کے نلکے لگے ہوئے یہاں پہ یہ میں ابو جیل امام کی ٹویلیٹ کے اوپر کڑو یہ نیچے کا نظار ہے وہ سامنے حضور پاک صلی اللہ کا گھر تا جہاں میں کڑو یہ ابو جیل کا گھر تابی ٹویلیٹ ہے یہ جو ہے بھرکول ایک دوسرے کے آمنے سامنے دے دوستو یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سامنے لوگ نماز کیلئے بیٹے میں زم کروا کے دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ پول کے اوپر جو راستہ ہے اور پول کے نینچے یہ تین نمبر ٹویلیٹ کے سامنے نکلے یہ راستہ مکہ کھلک ٹاور کی طرف نکلے یہ یہاں بھی لوگ کے لئے نماز کی جگہ بنایا ہوا ہے لوگ نماز کے لئے بیٹے تھے یہاں پہ صبح کے نماز کچھ دیر پہلے ہوا ہے یہ ابھی پورا بیو دیکھے دوستو ماشاءاللہ سبحان اللہ جی دوستو ماشاءاللہ صبح صبح کا ٹائم ہے یہ لوگ جا رہے ہیں واپس ہوتلوں پہ صبح کا نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں یہ غزے والا کبری والی سیڑھ جا رہے ہیں یہ سامنے جو بڑا بیلدنگ ہے اس کے ساتھ جنت المالہ مجید جن مجید بطا بھی ہے یہ صفہ مروی والی سائڈ ہے یہ یہاں پہ کبری بن رہے ہیں صفہ مروی کیلئے وروڈ کے ڈارے کیسے لوگ صفہ مروی میں آئیں گے یہ صفہ مروی کی بیلدنگ ہے یہ نماز کی جگہ ہے اب اجیل ٹویلٹ کی اوپر ہم نے صفہ مروی کی بیلدنگ ہے مکہ کلاک ٹاور ہے یہ یہ سامنے جو دفتر ہے یہاں آپ لوگ اسے کوئی گم ہو جائے تو آپ لوگ یہاں اس کا رپورٹ درج کرا سکتے ہیں یہ سیڑ دوسرا دفتر ہے تو لازم کرواتا ہوں یہ وہ دفتر آپ لوگوں سے جو بھی سامان گم ہو جائے یہاں سے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اب اجیل ٹویلٹ کی اوپر ہیں دونوں اچھا دوستو یہ سامنے جو جگہ ہے یہاں پہ ویلچیر ملتا ہے فری سامنے ویلچیر کا نشان بھی بنا ہوئے ہیں یہ کون سی جگہ پہ آتا ہے یہ جدر یہ کبری ختم ہوتا ہے یہ جیسے یہ کبری ختم ہو جائے یہ اوپر یہ جنگلیں بھی نظر آ رہے ہیں یہ پول آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے ختم ہو جائے اس کے بائی طرف سامنے یہ جگہ ہے میں زوم اٹھ کروا کے دیکھاتا ہوں یہ بلکل جبلی کوبیش کی نیچے وہ سامنے جبلی کوبیش ہے یہ سامنے جو ہے یہ جبلی کوبیش ہے یہ جبلی کوبیش ہے اور یہ وہ ویلچیر کی جگہ ہے یہ جو جگہ ہے یہاں پہ پہلے حضرت ختیجہ تلکوبر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا یہ الگ ماربل لگائے ہوئے یہاں پہ یہ لکیر والا ماربل جتنا بھی یہ اس کا گھر کا حصہ ہے اور وہ سامنے صفہ مروہ کا پچیس نمبر گیٹ ہے وہ صفہ مروہ کا پچیس نمبر گیٹ ہے دوستو یہ ابو جیل کا گردہ پہلے بھی ٹویلیٹ ہے یہ اس سیڈ جو ہے یہ رس اسی زمک اکلاک تاور کی طرف گیا ہوئے تھی نمبر ٹویلیٹ کی طرف یہ سامنے جو ہے یہ نیو مجد الحرم بن گیا اس کو شامیہ بولتے دوستو یہاں پہ لوگ اتقاف کیلئے بھی بیٹھتے ہیں لیکن اتقاف کیلئے ایسے آپ لوگ نہیں بیٹھ سکتے اس کا کوئی ٹوکن وغیر ہے وہ آپ لوگ کو لینا پڑے گا یہ اس سیڈ امرہ گیٹ کی منارے یہ کنفاد گیٹ کی منارے وہ اس سیڈ جو ہے وہ عبدالعجیز گیٹ کی منارے یہ اس سیڈ مکہ کلاک تاور ہے ماشاءاللہ یہ نظر آپ لوگ دیکھ سکتے دوستو دوستو یہاں پہ وہ پیچھے توڑا سا پہاڑ نظر آ رہے یہاں بھی پہلے حضرت عمر رضی اللہ اللہ غنہوں کا گھر تھا ابھی گھر تو نہیں ہے یہ پہاڑ جبل عربی میں پہاڑ کو بولتے جبلی عمر بولتے اس کو اور یہ بس نظر آ رہے توڑا سا میں توڑا اور زوم کروا گا ہوں یہ سامنے جو بس ہے دوستو یہ مکہ بسٹ سٹیشن ہے یہاں پہ یہاں سے آپ لوگ نیچے دیکھو گئے تو وہ کا برستان ہے جہاں پہ زندہ بیٹیوں کو دفنائے جاتا تھا تو یہ سامنے جو ہیکنگ فات گیٹ ہے اس کے اندر ابھی میں جا رہا ہوں یہاں بھی صرف عمر والا کو چھوڑتے کبڑوں میں نہیں چھوڑتا اس جگہ کے پہلے حضرت عمر بکر صدیق رضی اللہ اللہ وان ہیس کا گھر تھا گھر تو ابھی نہیں ہے وہ اوپر گمبت نہ ترہا رہے میں توڑا زم کروا کے دکھاتا ہوں یہ گمبت ہے اسی کے ساتھ مجید عمر بکر ہے وہاں کا جارت آپ لوگ کر سکتے گھر ابھی نہیں ہے یہاں ختم کیا ہوئی یہاں دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ پانی کی بھوارے چل رہے ہیں اس طرح پانی کی بھوارے وہ اس جگہ پہ ہیں یہاں اس سیٹ کے ایک سی اٹھل ہے دوستو اور اس سیٹ جو ہے جے نمبر ٹویلیٹی گیٹ مجید الحرم ہے دوستو وہ سامنے عبدالعجیز گیٹ کی منار ہے یہاں اس سیٹ مجید الحرم ہے دوستو یہاں یہاں نوکر پہ چار اور پانچ نمبر ٹویلیٹ ہے اور اس سیٹ یہ اٹھ نمبر ہے اس کے سنٹر میں ہے یہ راستہ دوستو ماشاءاللہ دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگ منام سوری کبوتر چوک جا سکتے ہیں خلیل ابراہیم روڈ کی طرف ماشاءاللہ یہ یہاں پہ فرید چاول بھی ملتے ہیں جوز بھی ملتے ہیں سینڈویچ بھی ملتے ہیں یہاں پہ یہ دکانیں یا ان دکانوں والے کو جو بڑے بڑے لوگ ہوتے وہ آکے پیسے دے دیتے ہیں سینڈویچ جو چیز بھی ہو یہاں پہ یہ لینے بنی ہوئے یہ دیکھ لوگ لے رہے ہیں ماشاءاللہ یہ نظار آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دوستو یہ سامنے مکہ کلاک ٹاور ہے 76 فلور ہے یہ دنیا کا تیسرا پڑا ٹاور ہے یہ سامنے اس کا مین گیٹ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظار ابھی زور کا نماز ہوئے تقریباً 10-15 منٹ پہلے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ سامنے جسر الجیاد گیٹ ہے دوستو یہاں سے آپ لوگ خبروں میں بھی تواف کر سکتے ہیں یہ لوگ باہرہ رہے ہیں نماز پڑھ کے ہوتلوں بھی جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آج بہت رونہ کے حرم پاک میں سبحاناللہ یہ سامنے جیاد اللہ صدر روڑے یہ سیڈ کینگ عبدالعزیز گیٹ کی منارے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تین نمبر ٹوائلٹ ہے دوستو اور یہ جو ہے جیاد گیٹ جیاد روڑے جیاد روڑے یہ نہ پکے نیچے گاڑیوں کا پارکنگ ہے ماشاءاللہ یہ خوبصورت منظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دوستو اب یہ ابھی زہر کا نماز ہوا ہے ماشاءاللہ یہ رونک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت رونک ہے حرم پاک میں بہت بڑی تعداد میں لوگ نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں خدلوں پہ جو سامنے کینگ فائد گیٹ کے منارے دوستو میں توڑا زنکا ہوا کے نکاتوں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے چھوٹے چھوٹے گیٹ سے یہاں پہ وہ سامنے نظر آ رہے ہیں وہ سیڈ بھی ہے میں توڑا اور زنکا ہوا کے دیکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ سامنے دوستو یہ سیونٹی نائن ایٹی نائن نمبر گیٹ ہے اس طرح یہ ایٹی ایٹ اس طرح آگے جاؤ یہ کنگ فائد گیٹ کی سامنے دوستو یہاں سے آپ لوگ نماز کیلئے بھی اندر انٹر ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ آرام بھی کر سکتے ہیں لیکن اندر کعبہ کے پاس نہیں جا سکتے یہ سیڈ یہ زمزم کا پانی ہے دوستو صرف نماز کی ٹیم پہ کلتا ہے یہاں یہ لوگ بر رہے ہیں بوتل وغیرہ اپنے ساتھ یہ سب زمزم کی پانی لگے ہوئے یہاں پہ ایٹی نائن نمبر گیٹ کے ساتھ ماشاءاللہ یہ منظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جدر جدر تک آپ لوگ کا نظر آ رہا ہوگا سب عمرے والے لوگ ہیں حاجی لوگ ہیں سب ماشاءاللہ شبحان اللہ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر دوستو یہ سامنے یہاں سے لوگ کو عمرے کیلئے چھوٹتے ہیں لیکن جو لوگ احرامے ہوتے ہیں کپڑو والا اوپر جسر الجیاد پہ گیٹ پہ یہ جیاد گیٹ تین نمبر گیٹ ہے شرف احرام والوں کو چھوٹتے ہیں دیکھو وہ شورتہ والا واپس کر رہے ہیں وہ بھائی کو شرف احرام والے کو نیچے چھوٹتے ہیں جو عمرہ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ لوگ ماشاءاللہ بہت رونے کے ہیں وہ سامنے تین نمبر گیٹ ہے میں توڑا زوم کروا کے دکھاتا ہوں یہ گیٹ ہے دوستو اس کو جیاد گیٹ بولتے ہیں تین نمبر گیٹ ہے یہ کوئی بائر آ رہے کوئی اندر جا رہے عمرہ کرنے کیلئے یہاں کپڑوں میں نہیں چھوٹتے ہیں دوستو کپڑوں والے کو دیکھو یہ واپس کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت رونے کے دوستو یہ سامنے ہیں کنگ عبدالعجیز گیٹ ہے تین نمبر گیٹ کے ساتھ بلکل تین نمبر ٹویلیٹ کے سامنے ہیں دوستو یہ ماشاءاللہ یہ رونک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے لوگ آ رہے میں توڑا زوم کروا کے دکھاتا ہوں یہ سامنے اوپر سے جو لوگ آ رہے ہیں یہاں سے آپ لوگ جا سکتے ہیں ایسے اوپر آپ لوگ اوپر ایسے اوپر وہ لوگ آ رہے ہیں وہ گیٹ سامنے ہیں جیسا جیاد گیٹ بولتے ہیں اس کو یہ کیوپری کیوپر یہاں آپ لوگ کپڑوں میں بھی جا سکتے ہیں کپڑوں میں بھی آپ لوگ ثواف کر سکتے ہیں نماز کی بھی جگہیں ماشاءاللہ یہ سامنے ہیں جیاد اللہ صدر روڑے دوستو یہ تین نمبر ٹویلیٹ ہے دوستو اور یہ سیڑ صفحہ البراج مرگیٹ ہے یہاں پہ آپ لوگ شوپنگ بھی کر سکتے ہیں کانا پینہ بھی کر سکتے ہیں جی دوستو ابھی میں موجود ہوں مطاب کے فرس فلور پہ یہاں سے یہ میرا آج لاز فیڈیو ہوگا کیونکہ یہاں پہ کام ختم ہو رہے ہیں میرے اس چیڑ نزدیک ہم نہیں آ سکتے یہ سامنے جو ہے دوستو یہ کعبہ شریف کا گیٹ ہے اور یہ اس کے ساتھ یہ پولیس والا کڑے پولیس والا کے ساتھ یہ نوکر پہ یہاں پہ حجریہ سوا دے ہیں لوگ بوسہ دے رہے ہیں کل ایک سیسٹر پوچھ رہی تھی تو یہ کعبہ کے گیٹ کے ساتھ جو ہے یہ حجریہ سوا دے ہیں اور کعبہ کے بیک سیڈ پہ جو ہے یہ نوکر پہ یہ رکنی امانی ہے اس کو صرف ہاتھ لگانے بوسہ نہیں لینے اس کا اور اس کے سنٹر میں جو جگہ ہی حجریہ سوا دے اور رکنی امانی کی سنٹر میں یہاں آپ لوگ اللہ ہمارب بنا کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کریں یہ حضور پاک رسلم کی سنتیں اور یہ حجریہ سوا دے دیکھو دوستو لوگ بوسہ لے رہے ہیں یہ کعبہ شریف کے گیٹ کے سامنے کی جگہ ہے اس کو ملتظم بولتے ہیں دوستو اور اس سیٹھ جو ہے یہ حکی میں لوگ نفل پڑتے ہیں اس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ مقام ابراہیم ہے دوستو اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پھیروکی نشانے وہ جس ٹیم کعبہ شریف کا تعمیر کر رہا تھا تو وہ اس پہ کڑا ہوتا تھا یہ اس کا قوازہ تھا ماشاءاللہ یہ خوبصورت نظار آپ لوگ ڈائف دیکھ رہے دوستو سبحان اللہ بہت بڑی بڑی گروپ ہے عمرہ کر رہی ہے یہ خدیمین مکہ حرم شریف کے صفائی کر رہے سبحان اللہ یہ سیڑے کور گروپ ہے یلو نشان لگایا ہوئے ماشاءاللہ میرے کچھ سبسکریبر یہاں پہ آئے بھی ہوئے عمرہ کرنے کیلئے کل میرے ساتھ یہاں ایک سسٹر ملی تھی تو معذرت چاہتا ہوں سسٹر اگر ویڈیو دیکھ لیا تو پہلے سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں اس ٹیم تھوڑا سفری ہوئے ویڈیو بنانے کیلئے گیارہ ساڑ گیارہ بجے تک ہمارا کام کا ٹیم ہوتے پھر یہ فری ٹیم میں میں ویڈیو بناتا ہوں تو اس لئے آپ کے ساتھ زیادہ بات نہیں ہوئی ناراض نہیں ہونا ماشاءاللہ دوستو توڑا زم اٹھ کر آیا ابھی یہ منظر آپ لوگ لائب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دوسرا دن ہے کہ وہ سفٹی ہٹایا ہوئے ایک آبہ شریف کے اندر کام تا وہ ختم ہو گیا ماشاءاللہ دوستو گروپ گروپ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگ کو ہر کوئی اپنا نشان لگاتے اس مہینے میں یہ تین چار مہینوں میں نومبر سے لے کے دوسرے تیسرے تک عمرے کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ آتے عمرہ کرنے کے لئے کیونکہ وہاں پہ موسم ٹنڈ ہوتے لیکن یہاں موسم دن کو گرم رہتا ہے رات کو توڑا موسم صحیح ہوتا ہے مدینہ کا موسم صحیح ہے یہاں سے مکہ سے تو یہ دیکھ سکتے دوستو یہ نظار آپ لوگ ماشاءاللہ بہت رونک ہے حرم پاک میں اچھ رونک تو روز ہوتی ہے دوستو لیکن نماز کا ٹیم قریب ہونے والے بہت رش ہیں ابھی فل زو موٹ کر آگے دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دوستو ماشاءاللہ بہت بہترین نظار آئے سید دوستو میں نیچے سے دکھاؤں گا دوستو ابھی میں کڑوں مطاف کے گروہ فلور پر یہ خوبصورت نظار آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں دوستو کل کسی نے مولدہ حتیم والے سید سے ویڈیو بناو تو یہ سامنے جدر یہ چھوٹے چھوٹے منار یہ حتیم ہے مرد حضرات نماز پڑھ رہے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ خوبصورت نظار آپ لوگ دیکھ رہے دوستو پتوار والدنے بہت رونہ کے تواف میں بہت بڑے لوگ تعداد میں تواف کر رہے دوستو آپ لوگ جب بھی نماز پڑھے نفل جب بھی پڑھنے آپ لوگ کو تو مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑھا کرے یہاں پہ نفل پڑھنے کا سواب زیادہ ہے دوستو ماشاءاللہ یہ کعب شریف ہے سبحاناللہ توڑا زموٹ کروا کے دکھاتو ابھی یہ دیکھ سکتے دوستو بہت خوبصورت مزار ہے اللہ پاک تمام مومن مسلمانوں کو یہ منظر اپنے آنکھوں سے نصیب کرے امین یہ دیکھ سکتے دوستو آپ لوگ یہ منظر ماشاءاللہ یہ چھوٹی بچی دیکھو دوستو ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ منظر اپنے آنکھوں سے نصیب کرے امین سید دوستو ابھی میں یہ سین سے دیکھاؤں گا دوستو ابھی میں کڑو مطاف کے سین میں سبحاناللہ یہ خوبصورت منظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے کابل آئی ہے تو آپ لائف چل رہے دوستو آج تاریخ 17 دسمبر 2023 اتوار والا دنیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت رونہ کے حرم پاک میں یہ خوبصورت نظار آپ لوگ لائف دیکھ رہے کابل آئی ہے اب آپ لائف چل رہے ماشاءاللہ سبحاناللہ دوستو یہ سین مطاف کا یہ یہاں پہ زمزم کپنی ہے دوستو ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ خوبصورت نظار آپ لوگ لائف دیکھ رہے دوستو یہاں نیچسے رش کم اس لئے لگتا ہے کیونکہ میں توڑا سیڈ پہ کڑا ہوتا ہوں حجوں کے سنٹر میں میں ویڈیو نہیں بنا سکتا تو توڑا سیڈ پہ کڑا ہوں کہ میں ویڈیو بناتا ہوں ماشاءاللہ یہ خوبصورت منظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے دوستو توڑا زم اٹھ کرواتا ہوں ماشاءاللہ سبحاناللہ دوستو دوستو دن میں گرمی بہت تیز ہوتا ہے بہت زیادہ تر لوگ موسم کا پوچھتے دن میں گرمی تیز ہوتا ہے رات کو موسم سہی ہوتا ہے دوستو رات کو موسم ٹنڈا ہوتے دن کو موسم بلکل گرم ہوتے ابھی بہت گرمی ہے دوپے سورج میں زیادہ کوئی کڑا نہیں ہو سکتا یہ زمزم کی کلر ہے یہاں پہ دوستو یہ ہر گیٹ کے سامنے پڑا ہوتا ہے اس طرح کلر جتنے بھی ہے حرم میں سب میں زمزم کا پانی ہوتا ہے دوستو سبحان اللہ دوستو ابھی دوسری سیڈ سے ایک شورٹ لے کے دیکھاتے ہو دوستو ابھی میں توڑا دوسری سیڈ آئے ہوں ماشاءاللہ یہ یہاں پی بھی زمزم کی کلر لگائی ہوئے لوگ پانی پیتے ہیں اس سے دوستو زمزم کا پانی باہر بند ہوتا ہے صرف نماز کی ٹیم میں کلر رہتا ہے کیونکہ بند کیا ہوئے ابھی گوئے میں کچھ کام چل رہے پانی بہت کم آ رہے تو اس وجہ سے کوئے میں کچھ کام چل رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ دوستو میں بالکل کعب شریف کے گیٹ کے سامنے کڑو ہر تیم کے سامنے کڑو ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ نظار آپ لوگ لائف دیکھ رہے کابل آئی کے یہ خوبصورت منظر آپ لوگ لائف دیکھ سکتے دوستو سبحان اللہ بہت خوبصورت منظر ہے دوستو ابھی زوم اٹھ کر آکے دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے دوستو ماشاءاللہ سبحان اللہ صحیح ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ڈیلی کابل شریف کو دیکھیں تو ابھی بے اجازت اللہ حافظ